بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو جبلہ سور کی زیارت کے لیے لکے جا رہا ہوں میں اس وقت اجیاد سٹاپ میں کھڑا ہوں اور میرے پیچھے جو بس کھڑی ہے یہ مکہ بس ہے اور یہ پانچ نمر بس ہے اور یہاں سے یہ آپ کو بس بلکل فری آف کاؤس جو ہے جبلہ سور کی طرف لکے جائے گی یہاں سے جبلہ سور کا جو فاصلہ ہے وہ ساڑھے چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو جنوب کی طرف یہ جبلہ سور جو ہے یہ مواقع ہے اب میں جبلہ سور کی لوکیشن کے اوپر میں آ چکا ہوں وہاں اس مقام پہ میں موجود ہوں یہ بلکل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ آپ کو سائن بورٹ وغیرہ نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ بلکل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں میرے ہاتھ میں کچھ پانی کی بوتل ہے اور ساتھ میں کچھ کھانے کا سمان ہے یہ میرے پیچھے آپ کو جو نظر آ رہا ہے جو منظر نظر آ رہی ہے جبلہ سور سے نیچے جو بلکل گراؤنڈ فلور ہے وہاں کے اردگرد کے جو پہاڑ ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے یہ دن کا ٹائم ہے الحمدللہ اور بہت ہی آج موسم جو ہے وہ بہت خوشگوار ہے اچھا ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے اردگرد کا یہ اس پہاڑ کی جو ٹوٹل جو ہائٹ ہے وہ تقریباً سات سو ساٹھ میٹر کی اس کی ہائٹ ہے جو کہ جبلہ نور سے یعنی کہ گارہ ہرا سے یہ ایک سو بیس میٹر انچہ ہے جب آپ نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو بلکل آپ کو پہاڑ بلکل آپ کے سر کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے اور یہ جو پہاڑ بیسیکلی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت و بکر صدیق جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تھے تو جو مکہ کے جو لوگ تھے وہ آپ کی جان کے دشمن ہوئے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس پہاڑ میں اس غار میں آپ نے آکے پناہ کی تھی تین دن ان تین راتیں آپ نے یہاں پہ قیام کیا تھا یہ جو بیسیکلی سفر جو ہے یہ بہت ہی مشکل سفر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اور ان کے جو دوست ہیں بہت قریبی حضرت و بکر صدیق رزیلت آگانہوں کے لیے بہت ہی مشکل یہ سفر رہا ہے ابھی تو یہاں پہ جو رستہ یہ تقیبہ بن چکا ہے لیکن آپ یہ جو ہے جب یہاں پہ آپ آئیں گے اور آپ کو چیزیں محسوس ہوں گی یہ بہت ہی پور نور منظر ہوگا آپ کے لیے جب آپ یہاں پہ آئیں گے اور آپ یہاں پہ آگے آپ اس چیز کو دیکھیں گے اس چیز کو محسوس کریں گے تو اس وقت یہ سفر جو ہے بہت ہی مشکل رہا رہا ہوگا اور جو ہے میں آپ کو یہ جو پورا رستہ ہے آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر جو ہے یہ تیع کیا اور بہت ہی پور نور منظر بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے کیونکہ اس کو تقریباً جانے کے لیے ہمیں تقریباً دھائی گھنٹے کا سفر تیع کرنا بڑتا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس لازمی جو ہے کھانے پینے کا سمان پانے کی بوتل کھانے پینے کا سمان تھوڑا ہونا چاہیے حتیٰ کے رستے میں دو تین شاپس آتی ہیں آپ وہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے پاس جب آپ یہاں سے نکلیں تو آپ کے پاس یہ چیزیں ساتھ میں لازمی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ اردگرد کے دوسرے مبالک سے بھی لوگ جو ہے بہت زیادہ یہاں پہ آ رہے ہیں پاکستان کی جو ہے فیملیز وہ بھی اور انڈیا کی اور اس کے علاوہ جو دوسرے مبالک ہیں وہاں سے بوڑے اور بچے اور سب ہر قسم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے جو ہے یہ والا جو سفر ہے اس کو تیہ کرتے ہیں اور یہ ایک تاریخی مقام ہے یہ اپنے علیہ السلام کے حوالے سے اور اپنی جو ہے یہ جو جگہ ہے یہ اپنے نام پہ خود ہی بہت بڑا مقام ہے اور یہ مکہ مقتول مکرمہ کے جنوب میں یہ واقعہ ہے اور وہاں سے یہاں کا یہ سفر ہے وہ تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر کا سفر ہے جو آپ مکہ بس میں بیٹھ کے بلکل فری آف کاسٹ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس کے لئے کوئی چارجز نہیں ہیں اور یہ بلکل فری ہے اب میں یہاں پہ تقریباً دو ہزار جو ہے فیٹ کی بلندی تک آ چکا ہوں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے پی سامنے یہ گھاٹی ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے آپ نے بلکل سٹیٹ نہیں جانا آپ نے زگزہ کی پوزشن میں جانا ہے اگر آپ بلکل سٹیٹ جائیں گے تو آپ کے لئے مشکل ہوگی پانی کی بوتل میرے ہاتھ میں ہیں الحمدللہ پانی پیتے ہوئے رستے میں آئے ہیں پانی اور ساتھ میں کچھ کھانے کا سمان لازمی آپ کو بس ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے اور اکسیجن کی کمی بھی جتنا جتنا آپ اوپر جاتے جائیں گے آپ کو اکسیجن کی کمی ہوتے جائے گی تو پانی کی بوتل ساتھ میں آپ کے باس لازمی ہونا چاہیے اور کوشش کریں جب آپ اس گھاٹی کے اوپر آپ چڑھیں تو طبیباً زگزہ کی پوزشن میں جائیں اگر آپ بلکل سٹیٹ ج جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی گھٹنوں میں تکلیف آپ کو ہو سکتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے پاس پانی اور لازمی آویلیبل ہونا چاہیے اور آپ زگزہ کی پوزشن میں جب آپ اس گھاٹی کے اوپر چڑھیں تو زگزہ کی پوزشن میں آپ اوپر کی طرف جائیں تاکہ آپ کو جو ہے نا آپ کی بوڈی کے اوپر لوڈ جو ہے وہ کم سے کم آئے آپ کی گھٹنوں پر جو ہے وہ لوڈ آپ کے اوپر کم سے کم آئے جس کے وجہ سے آپ آرام سے سفر کر سکتے ہیں ابھی میں تقریباً بائی سو فیٹ کی بلندی تک آ چکا ہوں سفر جو ہے وہ بہت ہی مزیدار رہا ہے بہت ہی اچھا رہا ہے تھوڑی سی اوکسیجن کی کمی بلکل محسوس ہو رہی ہے سانس بھی چڑھا ہوا ہے اور پسینہ بھی بہت زیادہ اس وقت مجھے آ رہا ہے لیکن برحال مجھے اس سفر میں بہت انجوائے کر رہا ہوں میں الحمدللہ اور تقریباً اس وقت مجھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے جو ہے مجھے سفر کرتے ہوئے ہو گیا ہے پانی کی بطل دیکھ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے کا ساتھ رہے گا الحمدللہ اب ہم نے جو ہے تقریباً یہ سفر تیہ کر لیا ہے تقریباً دو گھنٹے دس منٹ میں اب میں یہ گار سور کی خائٹ کے اوپر کھڑا ہوں میں یہ سامنے جو پیچھے آپ کو منظر سامنے نظر آ رہا ہے یہ جدہ مکہ اور تائف کا جو روڈ ہے یہ وہ ہے جو اگر باہر سے جو لوگ آگر آ رہے ہیں تو یہ والا جو روڈ وہ اختیار کر کے مکہ تل مکرمہ کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے یہ گار سور کی بلکل بلند مقام کے اوپر ہم کھڑے ہیں اور یہ جو آپ کو مکہ شہر کا جو ہے نا وہ اوبرال ویو جو ہے ہم آپ کو وہاں پہ دکھا رہے ہیں یہ مکہ تل مکرمہ جو کتنے تولو آرز کے اوپر یہ واقعہ ہے اور کتنی کتنا بڑا یہ شہر ہے یہ آپ کو یہ گار سور کی جو ہائٹ ہے وہاں پہ آپ کے کھڑے ہوگے آپ کو یہ سارا کچھ آپ کو یہ سارا منظر آپ ایزلی آپ دے سکتے ہیں اور یہ ہم کو اوبرال جو ہے نا وہ اردگرد کا جو محول ہے جو جو علاقہ ہے وہ سارا ہم آپ کو د دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ بیلڈنگز رہا ہے یہ شمال کی طرف جو ہے مکہ تل مقرمہ کا جو شہر ہے یہ ہم آپ کو وہاں کی طرف دکھا رہے ہیں یہ سارا بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے یہ شہر ہے جب آپ یہاں پہ آئیں گے یہ جو ہے نا گار سور جو ہے باہر کی طرف ہم کھڑے ہیں گار سور کے اوپر کی طرف خڑے ہیں اور میں آپ کو یہ گار سور کا آپ کو باہر سے کھڑے ہو کے اندر کا جو منظر دکھا رہا ہوں یہ گار سور رہا ہے دیکھیں سامنے آپ کو لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ گارے سوڑا ٹھیک ہے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وقت صدیق نے بیٹھ کے تین راتے اور تین دین اور تین راتے یہاں بھی آقیام کیا تھا یہ گارے سوڑا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ گارے سوڑا یہاں بھی آتے دیکھیں آپ اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس اس میں صرف بیٹھنے کی جگہ ہے اور آپ اس میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں بہت ہی جو ہے وہ کنجسٹر سی بہت ہی تھوڑی سی جگہ ہے جس میں آپ دو آدمی بڑی ہی مشکل سے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں یہ جو ہے میں آپ کو مکہ شہر کا دوسری سہرڈ کا جو ویو ہے وہ دکھا رہا ہوں اور ویڈیو کو لائک اور شیر لازمی کیجئے دا کہ سواب کے نیے سے دوسرے تک بھی یہ پیغام پہنچیں